اگر ضرورت پڑی تو ہم گھر میں گھس کر ماریں گے ضرورت پڑے گی یا ضرورت پڑ چکی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سر پر تھپکیاں دے کر یا پھر ایر سٹرائک کر کے یا سرجکل سٹرائک کر کے پاکستان کو پھر یہ یاد دلانا پڑے گا کہ سنو ہماری طاقت کیا ہے اور تمہارا ہش رحم کر کیا سکتے ہیں بلکل پرنیمہ جی دیکھئے پاکستان اس وقت پولیکٹیکل اور ایکنومیکل کرائیسی دونوں سے جھوچ رہا ہے اور پاکستان کے پاس سوائے کشمیر کے راگ کے کوئی راگ نہیں ہے جس کو وہ انٹرنیشنلی راگتا ہے اور یو این میں اور پورے مسلم ممالک میں جس کا ڈھول وہ پیٹتا ہے اور اس کے ایوز میں وہ ڈونیشنز پیسہ اور اپنے پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے بیگ مانگتا پیٹتا ہے پاکستان بلکل ٹھیک کا ہے انہوں نے جب ہم نے سرجکل سٹرائک کی اس کا impact جو ہے on ground جمہو کشمیر کی دھرتی پہ دکھا دیکھیں ہم پڑوسی تو بدل نہیں سکتے اور پڑوسی کیسا ہے وہ ہم جانتے ہیں شروع سے جانتے ہیں اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں نہ اس کی نیت ہم بدل سکتے ہیں جب پڑوسی کا mindset ہم جانتے ہیں اور پڑوسی کا mindset negative ہے towards our state and towards our nation تو اس کے لیے باتچیت اور گند ساتھ ساتھ نہیں چلے گی کرارہ جواب کرانے جواب سے دینا پڑے گا اور لوگ اس کے ساتھ بلکل ہماری پیراملٹری کے ساتھ جمہو کشمیر کے لوگ ہاتھ سے ہاتھ بلا کر ایسے negative designs کو اکھاڑنے میں اکھیڑ پھینکنے میں ہمیشہ مضبوطی سے کام کرتے رہے ہیں اور اب بھی کریں گے صرف یہ ہے کہ یہ ایک intelligence failure ہے اس کو ہم سب کو ماننا ہے اور کہاں کتائیاں ہوئی ہیں کہاں human intelligence weak ہوئی ہے اس پہ سارے پیراملٹری کو اور سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ failure دوبارہ نہ ہو جمہو کشمیر خوشحالی کی طرف چلے گا پاکستان یہاں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا جمہو کشمیر جس وقت democratic institutions کو مضبوط کرے گا لوگ بھاگیدار بنیں گے امن اور امان کی طرف چلیں گے پاکستان اسلام کو بیچ میں لاکے اسلام کے پیروکاروں کو use کرے گا ہماری نسلوں کو تباہ کرے گا fake currencies introduce کرے گا drugs کا چلن بڑھائے گا ہمارے بچوں کو گھرا کرے گا شویب کازمی صاحب کی ہم پڑوسی تو بدل نہیں سکتے لیکن جب ہم پڑوسی کی بدنیتی کو جانتے ہیں تو اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں خاص طور سے جب کوئی ہمارا پڑوسی ہے اطلان ملک صاحب جلدی سے آپ کی ایک پرتکرہ لیتا ہے پھر مجھے headlines کی طرف جانا ہوگا کیونکہ ہم لگاتار human intelligence پر فوکس کر رہے ہیں سینا کے جوانوں کی موجودگی اور میں لگاتار اس modest operandi کی بات کر رہی ہوں اس میں تھے کھائی میں وہ بس جا گی رہی اس بار بھی planning یہی تھی planning یہی تھی کہ حملہ کریں اور اس کے بعد جو واہن ہے سینا کا وہ گر جائے اس سے زیادہ بڑا نقصان ہوگا دوسری طرف سے local help ایک بڑا issue ہے سوت یہ بار بار بتاتے ہیں کہ وہاں پر local help ملتی ہے آتن کیوں کو local help ملتی ہے تب ہی ان کو راستہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ مشہری ایک بڑا پہاڑی علاقہ اور بڑا ہیلی علاقہ ہے اس علاقے میں بلکل گھات لگا کے جس لحاظ سے انہوں نے حملہ کیا ہے یہ without local sport ہو ہی نہیں سکتا اور دوسری بڑی بات کتنی بار ہمارے security جو laps رہتے ہیں اگر ہم یہ دیکھیں کتنی بار ہماری آرمی کے جو جاتی ہیں کانوائی جاتی ہیں ان کو properly جو ان کا system ہے اس کے مطابق یہ چلتے ہی نہیں ہیں کتنی بار ہمارے آرمی ہمارے homister صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں proper جب آرمی کے کانوائی جاتی ہے پورا ایک راستہ دیتے ہیں تاکہ وہ mutants ان کو پورا attack کر سکیں سوڑی صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے میرا سیدھا سا سوال ہے کہ کوئی diplomatic راستے کا اسکوپ ہے پاکستان کے لیے diplomatic راستہ کسی بھی طریقے سے ہم پاکستان کو جواب دے اگر ہم surgical strike ایرے strike نہیں کر رہے ہیں فیلال تو سوڑی صاحب پونمہ جی دیکھئے diplomatic کبھی ہمیں پاکستان اور چین کے ساتھ کوئی فیدہ نہیں پہنچائے گا کیونکہ پاکستان اور چین دو ایسے دیشیں کی جب جب ہم نے ان پہ برسا کیا ہے انہوں نے ہماری پیٹ پہ چھڑا ہی گھوم پائے اب وقت ہے صرف ایک کٹھن اور کٹھور قدم اٹھانے کا اور کٹھن اور کٹھور قدم یہ ہے کہ ہمیں اپنی سینہ کو اور طاقتور کرنا ہوگا ہمیں اپنے security grid میں ایک radical changes لانے ہوں گے ہمیں technology کا اور استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ بات چیز سے نہ پاکستان کبھی مانے گا نہ ہی چین کبھی مانیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو چین اور پاکستان کا جو لکشے ہے وہ ایک immediate لکش نہیں ہے وہ آتنگواد تک ہی سیمت نہیں ہے ان کا لکشے لمبا ہے 2035 کا two front war جس کی پشٹی امریکہ کا director اور national intelligence بھی کر چکا ہے تو یہ اگلے 11 سال تک جمہو کشیر میں آتنگواد کو بڑاوہ دیتے رہیں گے آتنگواد کو یہ ختم نہیں کریں گے جب تک ہم اور کٹھن اور کٹھور قدم نہیں اٹھاتے ہیں اور میں ایک اور ٹپنی کرنا چاہوں گا آخر ایسا کیا ہے کہ پنجاب میں 1980 کے دشک میں آتنگواد 15 سال میں ختم ہو گیا 35 سال سے زیادہ ہو گئے جمہو کشیر میں آتنگواد ختم نہیں ہو رہا ہے اس کا ایک کارن تو پاکستان ہے ہی ہے لیکن اس کا ایک جو دوسا کارن ہے کہ جمہو کشیمر کے کچھ لوگ وہاں پہ ان آتنگوادیوں کو سکھانیا سپورٹ دے رہے ہیں کچھ اوورگراؤنڈ ورکر ہیں جو کی چھپ چھپ کے ان آتنگوادیوں کو سمرتھن دے رہے ہیں اور جب تک یہ لوگ ایڈنٹیفائی نہیں ہوں گے جب تک ان لوگوں پہ کڑی سے کڑی کاروائی ایک سیمت سمیہ میں نہیں ہوگی تب تک آتنگواد کو جمہو کشیر سے ختم کرنا بہت مشکل ہے جان تک بھارتیہ سینہ کی بات ہے میں خود پٹن نامک جگہ میں پوسٹر تھا جب میں سینہ میں تھا میں آپ کے دشکوں کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ سینہ کے سین ایک دن رات وہاں سوتے نہیں ہیں اور جو بھی ڈیوٹی ہوتی ہے اسے اپنی پسل کمپورٹ کو نظر انداز کر کے وہ کرتے ہیں اب اس وقت سمیں آ گیا ہے راڈیکل سٹیپس لینے کا سینہ نے سی آر پی اپنے جمہو کشیر پولیس نے ساروں نے اپنے کام کر دی ہیں سارے اپنے کام کرتے آئے ہیں میں بس ایک منٹ آر لینا چاہوں گا پولیما جی یہ اتنی نازک گھڑی ہے ہمارے دیش کے لیے کیونکہ صرف گیارہ سال بچے ہیں اس ٹو فرنڈ وار کے لیے میں ساری پولیٹیکل پارٹی سے نویدن کرتا ہوں انہیں اکھٹے آ کے اس سمسیہ کو ریزولف کرنے کی بات چیت کرنی چاہیے اپنے راجتک ڈیفرنسز کو الگ رکھنا چاہیے کیونکہ اس وقت ہماری دیش کی سرکشہ کی بات ہے بلکل سر ویل سیڈ آپ نے جس بات ذکر کیا لیکن پرموت سوامی جی بلکل آپ ہی سے ٹیک لینا چاہوں گی جو سر نے کہا ہے کیونکہ بدلاف کچھ تو ہم نے دیکھا کہ پشلے کچھ دنوں اگر آپ فنڈنگ کی بات کریں نیا کی ریٹ جگہ جگہ ہوئی آپریشن آل آؤٹ کا میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کس طریقے سے ہم نے آتنکیوں کو پوری طریقے سے کاٹ کر رکھ دیا ان کی فنانشل ہیلپ کو ختم کر دیا لوکل ہیلپ پرستانیے لوگوں کی جو مدد ہے وہ ایک بڑی پریشانی کا سبب ہے آمیش شاہ جی نے میٹنگ کی لگاتار اس کو لے کر چرچہ ہو رہے کہ کرنا کیسے ہے اس کو اور زیادہ اگریسیولی ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ابھی سوڈی جی نے بھی کہا اور ہمارے پورو سنا دیکچ وپن راوت جی نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں اڑھائی پھرنٹ بار کی تیاری کرنی چاہیے اور بھارت سرکار آج وہی تیاری کر رہی ہے اور آج دیکھئے ایک سمیں جو مائنسیٹ تھا رکشہ منتری جب ہمارے اکے انتھونی شاہب تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بورڈر ایریا میں شڑک نہیں بنائیں گے ہم بورڈر ایریا میں شڑک اس لئے نہیں بنائیں گے انفرارسٹرکچر کو ہم اس لئے مضبوط نہیں کریں گے کیونکہ اس کا فائدہ آنے والے سمیں میں چائنہ اٹھائے گا یہ ہمارا مائنسیٹ تھا کتنا دیفنسیب مائنسیٹ تھا لیکن آج سوڑی جی سوڑی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سینہ کے بارے میں زیادہ جان کری ہے بورڈر ایریا کے بارے میں زیادہ جان کری ہے لیکن آج بورڈر ایریا میں دیکھیں انفرارسٹرکچر مضبوط ہوا ہے آج ہم ڈرون جو ہے امریکہ سے خرید رہے ہیں رسیہ سے لے رہے ہیں رافیل ہم فرانس سے لے رہے ہیں تو ہم انفرارسٹرکچر بورڈر ایریا میں مضبوط کر رہے ہیں تو ہم جو ہے ہماری تیاری ہم کر رہے ہیں اور یہ جو خطرہ جو ٹو فرنٹ برانگوار کا جو ہے اس کے بارے میں تو بہت پہلے بپنڈ آور جی نے ہم لوگوں کو بہت پہلے اوگت کرا دیا تھا لیکن اس کے پہلے کی جو سرکارے تھی انہوں نے اس طرقے سے تیاری نہیں کی دوہزار چودہ میں بنے لے پردان منطری شریعہ نیندر موڈی جی کے پردان منطری بننے کے بعد یہ جو نیا بھارت ہے یہ ٹھیک ہے پرموٹ جی سے پوری بات انتے لیں گے اور اس کی نئی نیتیا ہے اور نئی دیتے ہیں یہ شیطیوں میں بڑھلاو آیا ہے انٹرسٹرچر جو ہے بورڈر ایریا بے وہ آپ نے مجبوط کیا ہے بانکرس بنایا ہے ہم نے آنچن ایمونیشن اسی لئے پرموٹ جی سیدھا سوال پوچھا جاتا ہے پھر کرنا کیسے ہے کیونکہ آپ لوگوں نے بہت کچھ کر دیا ہے نا یہ تو یہ تو بتائی رہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ کر دیا اسی لئے پھر آگے اور کیا کرنا ہے اور کتنی کتنی اگریسیلی کرنا ہے اٹیکنگلی کرنا ہے یہ بھی آپی سے پوچھا جائے دیکھیں ایسا ہے آگے کیا کرنا ہے اس طرح کی چرچہ اور اس طرح کی جواب ٹی بی میں بول کر کے نہیں دیے جاتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے سر ہماری شینا ہے وہ سچم ہے بلکل ٹھیک بات ہے کہ سٹرٹیجی کا خلاصہ پلاننگ کا خلاصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن جب آپ پانجن مانس کو یہ بتاتے ہیں اور وہ بھی تیسری بار سرکار بنانے کے باد یہ کہتے ہوئے کہ آپ لوگوں پر بھروسہ کیا ہے کیونکہ دس سال میں آپ نے کام بہتر کیے گاٹی میں آپ شانتی لے کر آئے ہیں تو ایک آم جن مانس یہ پوچھے گا کہ بھئی سرکار سوچ کیا رہی ہے آپ سے کس نے کہہ دیا کہ کلاسیفائید جانکاری دیجئے نہیں چاہیے میں نے یہی کہا اور سوڑی جی نے اس بات کا کیا کہ آنے والے سمیہ میں ہمیں اڑھائی فرنٹ بار کی تیاری انہوں نے بھرنٹ کہا لیکن بھپن راو صاحب نے اڑھائی فرنٹ بلکل چھیک بات ہے جگدیب جی جمکی بھپن راو صاحب نے کی تھی اور اس کی تیاری چل رہی ہے چھوٹی موٹی تیاری ہے یہ آنے والے سمیہ میں بیانت جنگ کی تیاری ہے چکہ ہم جب بھی ابھی جنگ ہوگی تو ٹو پرنٹ بار ہوگا ٹھیک ہے پرموت کشن ٹو پرنٹ بار کے لیے ہمیں اترے سے اپنے دیپین چیکن کو مضبوط کرنا ہوگا ٹھیک ہے سم ہم آنے والے سمیہ میں اب جو آنے والی جو چنوچیاں ان کا مقابلہ کر سکیں گی ٹھیک ہے